السلام علیکم فرینڈ امید کرتا ہوں آپ حریہ سے ہوں گے تو کھڑے تو ہم نے صاف کر لیے تھے وہ اس کی ویڈیو بنا کر بھی آپ کو دکھا دی تھی کہ کس طرح صاف کرنے تو تیتر دو دن ہو گئے باہر نکال لیے تھے تو کھڑوں کی صفائی بھی مکمل ہو چکی ہے تو آج سارے تیتر دوبارہ کھڑوں میں چھوڑتے ہیں اور دوسرا آج ہم آپ کو جو خاص بات ہے وہ بتائیں گے کہ تیتر کے پرو میں یہ کیڑے مار پورڈر جو ہے یہ کس طرح لگانا ہے اور اس کے لگانے کا فیدہ کیا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل سے آپ کو بتاتے ہیں تو پہلے تیتر چھوڑ لیتے ہیں سارے کھڑوں میں کیونکہ ان کے کھڑے صاف ہو چکے ہیں بلکل اچھی طرح صاف کر لیے ہیں مٹی بغیر ابھی ان میں ڈال دی ہے مٹی وہ بنا کر ڈالی ہے جس طرح آپ کو بتائی تھی وہ گوبر کی راک اور دوسرا پورڈر ملایا تھا یہ کیڑے مار پورڈر جو ہوتا ہے یہ ملا کر اور مٹی اس کو مکس کر کے وہ ڈالی ہے ان کے کھڑوں میں کیونکہ ایک تو یہ ہوگا کہ جب وہ اسے کھیلیں گے تو یہ مکمل طور پر ان کے پرو میں جائے گی تو ان کے پرو میں کوئی چیز بچ گئی ہے جوں وغیرہ سچری وغیرہ تو وہ انشاءاللہ اسے ختم ہو جائے گی تو آئیں پہلے ان کو چھوڑتے ہیں اور بعد میں آپ کو وہ بتاتے ہیں ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی اور جو طریقہ آپ کو بتاؤں گا وہ انشاءاللہ آپ کے عطیتروں کے لیے بہت مفید ہوگا تو اس کھڑے میں جو عطیتر ہے وہ چھوڑ دیا تھا پہلے روز ہی کیونکہ اس نے انڈے دیئے ہوئے تھے اگر اس کو نکالتے تو پھر یہ مادین انڈے پر نہیں بیٹھنا تھا وہ بیٹھی ہوئی تھی دس پندرہ دن سے یہ نکال لیا ہے اس میں بھی ڈالتے ہیں اور اس کو ابھی نکال لیا اس میں بھی نکال لیا تھے تو یہ مکمل طور پر سارے خالکہ لیا تھے تو ان کو ابھی دیکھتے ہیں کوئی ہے تو اس کو مزید صاف کر دیتے ہیں اور اس میں تیتر سارے چھوڑتے ہیں آپ کو دکھائیں گے سارا وہ دوبارہ تھوڑی سی مٹی ایک دو کھڑے میں ڈالی ہیں وہ بھی آپ کو مٹی بنا کر دکھائیں گے کہ کس طرح بنا کر کیونکہ پھر آپ کو تیتر چھوڑ کے بھی دکھائیں گے اور اس کو کھیلتا ہوا بھی دکھائیں گے کہ اس طرح آپ نے چھوڑنا ہے اور یہ کھیلے گا تو انشاءاللہ اس کے جو پروں وغیروں میں کوئی چیز بھی ہوگی کوئی جرسیم ہوگا تو سارے ختم ہو جائیں تو آئیں چھوڑتے ہیں تو ان کو رکھا ہے پانی کیونکہ آج بہت گرمی ہے بڑی دھوپ نکلی ہے یہ سخت قسم کی تو ان کو پانی رکھا ہے یہ پانی پی لیں تو انشاءاللہ یہ سارے پانی پی رہے ہیں تو یہ پانی پی لیں تو ساروں کو پھر کھڑوں میں چھوڑتے ہیں کھڑا رہتا تھا اس کو تقریباً صاف کر لیا ہے یہ پہلی گندی مٹی نکا رہے ہیں اور اس کے نیچے یہ پورڈرٹ ڈالیں گے یہ کیڑے مکوڑے والا کیونکہ یہ نیچے ڈال دیں گے تو کوئی بھی چیز اگر اس کی دیواروں پر یا ادھر نیچے فرز پر ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی اس سے نیچے ڈال دیتے ہیں اس کو اور بعد میں پھر صاف مٹی ڈال دیں گے یہ دیواروں کے ساتھ اور نیچے یہ ہر جگہ آپ نے اس درہو ڈال دینا ہے یہ زہر والا پورڈر ہے کیڑے مار اس سے نہ کوئی بھی چیز ہوگی تو سب ختم ہو جائے گی تو یہ نیچے آپ نے سارا اسی طرح ڈال دینا ہے اور پھر اوپر سے مٹی لازمی ڈالنی ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈال کر تیتر چھوڑ دیں تو مر جائیں گے سارے اس طرح نہیں کرنا یہ ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالنی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ مٹی کیسے ڈالنی ہے یہ نکال لیں تو بعد میں ڈالتے ہیں آگئی ہے تو اس میں اسی طرح ڈالنا ہے جو آپ کو پہلے بتایا تھا اس میں یہ پورڈر ڈالیں گے کیڑے مار پورڈر ہے اور راک ڈالیں گے اس کو مکس کر کے تو پھر کھوڑے میں اندر ڈال دیں گے تو یہ مکس کرتے ہیں اسے یہ تقریباً ایک ڈھکن جو ہوتا ہے اس طرح کا کوئی ڈھکن وغیرہ لے لینا کتنا پورڈر آپ نے لازمی اس میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈال دیتے ہیں ایک ڈھکن مٹی میں اور اس میں مکس کر دینا پورڈر اور یہ راک وغیرہ مٹی میں اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو یہ اچھی طرح مکس کر دی ہے یہ ڈال رہے ہیں کھوڑے میں یہ نیچے پورڈر ڈالا تھا یہ زہر والا اس کے اوپر یہ ساری مٹی دا رہے ہیں یہ اچھی طرح یہ اچھی طرح اس کے نیچے آ جائے کیونکہ باہر نہ رہے ہیں اسی طرح کھائے گا تو پھر مسئلہ بن جائے گی اس طرح مکمل طرح اس کے اوپر مٹی آ جائے صفائی اور مٹی وغیرہ ہو گئی مکمل اس میں مٹی ڈال دی ہے تو اب تیتروں کو چھوڑتے ہیں اس سے پہلے آپ کو تیتر کے پروں میں کیڑے مار پورڈر جو ہے وہ لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں تیتر کے پروں میں تو بعد میں یہ سالے چھوڑ دیں گے تو پہلے اس کو لگاتے ہیں پورڈر تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس طرح لگانا ہے اس کے اوپر نہیں ڈالنا اس کے ہاتھ پر لگا کر پھر اس کے پروں میں اس طرح لگانا ہے صرف اس کا یہ کرنا ہے کہ اس کا بھو مکمل فروں وغیرہ میں اور ہر جگہ لگ جائے کیونکہ چچری اور جون وغیرہ ہوتی ہے اس کے لئے اتنے ہی کافی ہے کہ اس کی بہت سخت دوائی ہوتی ہے یہ پورڈر بہت سخت ہوتا ہے اس کی بھو کی وجہ سے یہ مر جاتی ہے یہ اتنی زہر ہے اور اس کی بھو ہے یہ مر جاتی ہے اسی طرح موگلیوں پر لگا لینا ہے موگلیوں پر لگا کے اس کے پورے پروں میں اچھی طرح ہاتھ مارنا ہے پورے پروں میں اس کی ہر جگہ ٹانگوں تک اسی طرح ہاتھ پر لگا کے پور اس کی ٹانگوں اور ہر جگہ پر یہ پورڈر لگانا ہے اور ایک بات کا خیار رکھنا ہے اس کی آنکھوں اور موہ سے بچانا ہے باقی گردن تک لگانا ہے موہ سے بچانا ہے تو یہ اس کی گردن تک لگانا ہے اس کے اوپر نہیں لگانا اس کے موہ اور آنکھوں کو بچانا ہے تو اسی طرح اچھی طرح اس کو سار یہ ہر جگہ پر لگا لیں یہ تھوڑی دار رہی ہے کیونکہ اس کو پہلے پکڑا نہیں ہے کبھی محسوس کر رہی ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں تو اسی طرح اس کے سارے پروں وغیروں میں آپ نے یہ لگا دینا ہے اس کے اوپر نہیں دارا یہ غلطی نہیں کرنی کیونکہ پھر یہ اپنا چونچ وغیرہ مارے گا تو اس کے لئے مسئلہ بن جائے گا کیونکہ زہر ہے تو اسی طرح ہاتھ پر لگانا ہے اور اس کے پروں میں اونلیاں پورے پروں میں مارنی ہے اچھی طرح ٹھیک ہے اور اس کی ہر جگہ پر یہ اس کی بو جو ہے نا یہ پھیل جائے تو اس طریقے سے لگانا ہے محسوس اللہ اب اس کو مکمل لگ گیا ہے اس کے پہروں تک بھی لگ گیا ہے اس کو چھوڑیں گے کھڑے میں تو یہ چھوڑ دیا ہے یہ اب دیکھیں یہ مٹی میں کھیلیں گے تو پورڈر زہریلا ملا دیا تھا تو آپ اسی میں یہ کھیلیں گے تو مزید کوئی بھی چیز ہوگی تو انشاءاللہ اس طرح مٹی سے کھیلے میں وہ ختم ہو جائے گی تو مٹی ہمیشہ اپنا دروازے کے سامنے ڈالنی ہے زیادہ مٹی کیونکہ یہ سارے دن دروازے کے سامنے رہتے ہیں تو اسی طرح یہ دروازے کے سامنے رہتے ہیں تو مٹی بھی آپ نے دروازے کے سامنے ڈالنی ہے پھر یہ اسی جگہ پر کھیلیں گے سارے جوڑوں کو اپنے اپنے کھڑے میں چھوڑ دیا ہے تو امیس کرتے ہوں آج کی یہ ویڈیا آپ کو پسند آئی ہوگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اللہ پیس